ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے ایک کا نام موہن اور دوسرے کا نام سوہن تھا دونوں میں بہت ہی گہری مطرتہ تھی موہن بہت ہی دارمک برکتی تھا بے ہمیشہ وگوان کی وقتی میں لین رہتا تھا جبکہ سوہن بہت زیادہ مہنتی تھا ایک بار دونوں نے ایک کھیت جمین لے کر اس میں فصل اگانے کے بارے میں سوچا جس کے بعد وہ ایک اچھا سا گھر بنانا چاہتے تھے اس کے بعد دونوں دوستوں نے کھیت خرید لیا سوہن دن رات کھیت میں مہنت کرتا اور موہن مندر میں بیٹھ کر فصل اچھی ہونے کے لیے بگوان سے براتھنا کیا کرتا اسی طرح سے سمیں بیٹھتا گیا اور کچھ دن بعد فصل پک گئی فصل پکنے کے بعد اس کی کٹائی کر کے اسے بجار میں جا کر بیچ دیا گیا اس کے بعد انہیں اچھا پیسہ ملا اس پر سوہن نے کہا کہ اس میں سے میرا زیادہ حصہ ہے کیونکہ میں نے دن رات ایک ار کے کھیت کو خات پانی دے کر فصل ہو گئی ہے لیکن جے بات سن کر موہن گصہ ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ دن کا زیادہ حصہ مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں نے اپنے کھیت میں اچھی فصل ہونے کے لیے بگوان کے پراتھنا کی ہے اور جب تک بگوان کی مرضی نہ ہو تب تک کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے دونوں اسی بات کو لے کر لڑنے لگے اب جے بات گاؤں کے ایک مکھیہ تک پہنچ گئی گاؤں کے مکھیہ نے ساری بات سننے کے بعد ایک فیصلہ کیا مکھیہ نے دونوں دوستوں کو چاولوں کی ایک ایک بوری دی جس میں چاولوں کے بیچ چھوٹے چھوٹے کنکر ملے ہوئے تھے مکھیہ نے کہا اس چاولوں کی بوری کو گھر لے جاؤ اور اس میں سے صوبہ تک چاولوں اور کنکر الگ الگ کر کے لے کر آؤ پھر میں صوبہ پیصلہ کروں گا کہ ایک فصل کا زیادہ دن کس کو ملنا چاہیے دونوں اپنی اپنی چاولوں کی بوری لے کر گھر چلے گئے سوہن اپنے چاولوں کی بوری کو کھول کر اس میں سے کنکر الگ الگ کرنے میں لگا گیا موہن اپنی چاولوں کی بوری کو لے کر مندر میں چلا گیا اور بگوان سے چاولوں سے کنکر کو الگ کرنے کے لئے پراتھا کنے لگا بولا موہن اپنے چاولوں سے کنکر الگ کر دو دونوں اگلی صوبہ مکھیا کے پاس پہنچے سوہن نے تو پوری رات جاگ کر چاولوں سے ایک ایک کر کے سارے کنکر الگ کر دی تھے اس پر مکھیا بہت خوش ہوا اور موہن نے اپنی بوری مندر سے لے کر لے جا کر ایسے کی ایسی مکھیا کے سامنے رکھ دی اور مکھیا سے بولا آپ بوری کو کھول کر دیکھ لیجئے مجھے بگوان پر پورا وشواس ہے کہ اس چاول کی بوری سے سارے کنکر نکل چکے ہوں گے لیکن جب مکھیا نے چاولوں کی بوری کھلوائی تو دیکھا سارے کنکر چاولوں کے بیچ ہی موجود تھے موکھیا نے موہن کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ بگوان بھی ہماری مدد جب ہی کرتے جب ہم اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں یہ بات سمجھاتے ہوئے مکھیا نے فصل کا زیادہ دن سوہن کو دے دیا اس کے بعد سے موہن بھی سوہن کے ساتھ کھیت میں من لگا کر محنت کرنے لگا اس بار ان کے کھیت میں اور بھی زیادہ اچھی فصل ہوئی تو ہمیں اس کہانی سے کیا سکشہ ملتی ہے یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی پوری طرح سے بگوان کے بروسے پر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ بگوان بھی ہماری سائٹہ تب ہی کرتے ہیں جب ہم اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں